انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس چیز کو ہمیں پوزیٹیوی دیکھنا چاہیے جو میرا اپنا ذاتی یا میرے چینل کا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو پوزیٹیویٹی سے دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پوزیٹیویٹی سے اگر دیکھیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش کر رہی ہیں کیا کہیں گی اس طرح اگر ہم دیکھیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مختلف جو ہمارے سیاسی رہنماں ہیں وہ اس کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں کنٹرورسیز میں پڑ جاتے ہیں کیا ہم اس کو پوزیٹیوی سے دیکھیں تو میرا خال سے یہ بہتر چیز نہیں ہے پوزیٹیوی سے دیکھنا بلکل بہتر ہے لیکن مریم نواز نے خود اور مسلم لیگ نے خود اس پورے معاملے کو پوزیٹیوی میں نہیں دیکھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں آئے دن بیانات سامنے آتے ہیں بہت ہائپ کریٹ کی گئے اور اس کی علاوہ جس طرح سے ہارش بیان سامنے آئے مسلم لیگ نون کے رہنماوں کی جانب سے پھر مریم نواز کو کہیں حضرت ختیجہ سے ملا جاتا ہے like this was ridiculous کہ آپ اتنا زیادہ اس چیز کو اسکلیٹ کیوں کر رہے ہیں اور جہاں تک بات کی جائے مریم نواز کی پیشی کی ایسا انہوں نے جسٹر دیا جیسے کہ انہوں نے جیائیٹی کے سامنے آکے شاید وہ کوئی احسان کریں ہیں جبکہ انہوں نے ویسے بھی پیش ہونا تھا اور وہ ویسے بھی پیش ہوئی اور دوسری چیز یہ آپ کی پیش ہونا ہی ہے تو آپ مطلب اتنا زیادہ کیوں اس کو کنٹروورسیز آپ پھیل آ رہے ہو اور آپ مرحبہ صحیح سے پیش ہوں جس کے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں صدباب بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس طرح کہ ان کے اس طرح کے عجیب و غریب بیانات کا سامنے آنا بہرحال مریم نواز کی پیشی کیونکہ افکورس یہ ایک بہت اہم پیشی ہے اس کے حوالے سے عوامی مسلم لیگ کے جو سربراہ ہیں شیخ رشیطہ کہ مریم نواز کی پیشی سے متعلق ان کی پیشی کے بارے میں پورے پنجاب میں لاتھیاں اور ڈنڈے تقسیم کیے جا رہے ہیں یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے بارے میں بھی یہی کہا کہ وہ خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں حالانکہ وہ جمہوریت کو خود ایک بہت بڑا خطرہ ہے ججز نے عدلیہ کا وقار بلند کیا اور شریف برادران نے اداروں کو تباہ کیا یہ تمام سٹیٹمنٹس تھی شیخ رشیط صاحب کی اور اسی کے اوپر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشیط صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ مریم نواز کی پیشی سے متعلق پورے پنجاب میں ڈنڈے اور لاتھیاں تقسیم کی گئیں یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کیا یہ صرف ایک سیاسی ویان ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی حقائق بھی موجود ہے کل ساڑھے پانچ بجے صدیق میریج ہال میں انہوں نے میٹنگ کی ہے اور اس میں انہوں نے یونین کانسلوں میں میں پنڈی کی حد تک پہلے بات کر رہا تھا یہ ہدایت کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اور زیادہ خواتین کو خواتین کو لے کے آیا جائے اور بسوں کی تقسیم کے لیے کیا سسٹم تہہ ہوئے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا سردار نصیم جو آج میر بنائے ہیں جی انہوں نے اور سزا یافتہ ہیں یہ سجاد شاہ کی جسٹس سجاد شاہ کی چیف جسٹس کی دالت پہ حملے کرنے پہ ابھی میں لہور سے آ رہا ہوں وہاں بھی خواتین کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پہنچنے ہیں اور ان کو ٹرانسپورٹ دی گئی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے شرارت کا پروگرام رکھا ہے اور یہ ان کے خلاف جائے گا اور قانون جو ہے اور وہ اپنا عمل کرے گا اور ایک آئینی لڑائی ہے جو آئینی طریقے سے یہ لڑتے سے یہ لڑتے رہے ہیں اور یہ اب آگے ہیں گالی گلوش پہ اتر آئے ہیں اور یہ جوڑو کراتے پہ اتر آئے ہیں جو جوڑو کراتے کرے گا اس کے ساتھ بینکا کے شولے کا نبتہ ہوگا کل انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کو میں آن ائر کر چکا ہوں اور آپ کو بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں بہت شکریہ شیخ رچیت صاحب آپ نے جیسے کہ کہا کہ یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ لوگ شرارتوں کے اوپر اترنے والے ہیں اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہاں سے لوگوں کو ٹرانسپورٹ بھی دی جا رہی ہے ایک بہت بڑی بات ہے نادیا حسین کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اس طرح کا رویہ اس طرح کی باتیں اور پھر یہ انہوں نے کلیم کیا ہے شیخ رچیت صاحب نے کہ دنڈے اور لاتھیاں بھی تقسیم کی گئیں اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو افکورس بلکل بھی پرو مسلم لیگ نون نہیں جانے والی یہ ان کے اگینس ہی جائے گی اگر وہ اس طرح کا کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں جی بلکل ای تینک کہ یہ بہت ہی انہوں نے ان کی طرف سے ایک غلط یہ اپروچ ہے خاص طور پر جس طرح اگر یہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عورتوں کو بسوں میں بٹھا کر جائے اور ڈنڈے لاتھی ہیں ایک بات نادیا سمجھ نہیں آتی کہ اس پورے معاملے کو یہ لوگ طریقے سے ڈیل کیوں نہیں کرتے ایک کول اینڈ کام مائنڈ کے ساتھ جیسے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے ہیں اور یہ جو بیان بازی ایک دوسرے کو اس طرح سے الفاظ میں اس طرح سے الفاظ استعمال کرنا یہ کس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں افیکٹ کرتا ہے ہماری عوام کے اوپر بھی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہمارے لیڈرز ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس انبیسٹیگیشن میں جب جی آئی ٹی بنائی گئی تو this was for the purpose of getting to the extent of the money trail اور یہاں پہ کل رات جہاں وہ مریم نواز کا جہاں وہ ایک ٹویٹ آیا کہ جی I am my father's daughter and I have been brought up by you untrained by you as though کہ وہ کسی جنگ میں جا رہی ہے I mean یہ بالکلی غلط اپروچ ہے وہ ان کو ان کے اوپر اگر کوئی الزام ہے اور اگر ان کو اپنی صفائی پیش کرنی ہے تو وہ بہت کاملی کولی ان کو اپروچ کرنا چاہیے اس معاملے کو and definitely لیکن جہاں پہ اگر کسی کی اگر mind میں جہاں ہے یا دل میں جسے کہتے ہیں نا چور اگر ہے تو وہ اس چیز کو زیادہ وہ ولولہ ان کے ان کے اپروچ میں ہوگا and I think کہ یہی چیز جہاں وہ ہمیں سامنے دکھ رہی ہے جہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی questioning کرنی ہے چاہے وہ حسن نواز کے ساتھ ہو حسین نواز کے ساتھ ہو مریم نواز کے ساتھ ہو چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ خود ہو I think definitely اس چیز کو because to get to the extent of it to get to the depth of it بہت ضروری ہے کہ تحقیقات ہو questioning ہو and it should be dealt with and چاہے وہ prime minister ہو prime minister کی بیٹی ہو کوئی بھی ہو I think اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ان کو جہاں وہ آگے اسی طریقے سے جہاں وہ questioning کا سامنا کرنا پڑے جی بالکل اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف جہاں ہماری آخری خبر ہے اپکورس ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور ساؤگریبیا میں جہاں وہ ابھی recently کافی ان کی relations جہاں وہ strained رہے ہیں لیکن حج کے لئے حج کے خاص موقع کے لئے جہاں وہ ساؤگریبیا میں ہی جہاں وہ ایران کے جہاں